صدق اللہ مولانا العظیم اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ آپ جتنے بھی احباب محفلِ پاک کے اندر تشریف فرما ہے انتہائی محبت و احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں عزت و تقریم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور باعدب بن کے بیٹھے ہیں اس لیے کہ آپ اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کائنان کی محفلیں جب سجدی ہیں ان میں وہ محفل کہ جس محفل میں خدا کا ذکر کیا جائے اور مصطفیٰ کی نات پڑی جائے تو ایسی محفلوں پر اللہ کے نوری پریشتے سایہ کر دیتے ہیں محفلوں پر صلی اللہ علیہ وسلم محفلوں پر اللہ سد عزت و احترام جمعی حضرات و رمائے کرام چونکہ میں نام سباکت نہیں نقیبِ محفر کی پرہ قریشی ساہے ہیں میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں عزیزم محجد بھائی جن کے توصل سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں دوستان عزیز آج کی محفر اکبار آپ کے علاقے کے نوجوان کی حسال سواب کی محفر اکبار احتشام نزیر مرہوم آج کی حسال سواب کی محفر اکبار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک والد کو اپنے جوان بیٹے کا کتنا دکھ ہے لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایسے والد کو میں ان بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری برادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کی اس رشتے کے ساتھ وفانی باتیں ہوئے ہیں آج اس کے حسال سواب کے لیے اتنی بڑی محفر اپنے پیش کرتا ہوں اور یہ بھی ایک ضروری بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ سائبِ گھرانہ خراج تحسین کے لائک ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان کے اندر بھی کوئی ایسا عمل ہے اس کے اندر کوئی ایک ایسی عشقی سٹنگاری تھی آج ایسے بھی ہیں کہ جن کا بیٹا پڑا لکھا ہوتا ہے عالم دین اپنے آپ کو تلواتا ہے وہ اپنے بھانک کے لیے دوار کرنے سے لوگوں کو منع کرتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس نوجوان کے اندر کوئی ایسا عمل تھا جو رب کو پسند آیا اور اتنا پسند آیا کہ آج اس کے پیچھے دنی حسین میں پھرے لگے میرے یاروں میرے آقا کی حدیث یہ پاک ہے آقا نے فرمایا جہاں بھی میری امت کے چالیس بندے کھڑے ہوتے ہیں اور ارادہ نیک کر کے بیٹھ جائیں تو ان میں سے ایک اللہ کا ولی کرو ہوتا ہے آج تو اتنے سارے لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے میں آپ سے جو کہتا رہتا ہوں میری اکسریت کے اندر میری عادت ہے کہ میں دورانے خطاب لوگوں سے کہتا ہوں میں سبحان اللہ کہو تو اس میں سے یہ نہیں کہ آپ کے کہنے سے مجھے کوئی بھول لگتے ہیں یا کوئی سکار ہیں جو میرے اوپر لگنا شک ہو جاتے ہیں نہیں بانتا رسل یہ ہوتی ہے کہ میں دل میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں یا اللہ اگر میری عدا پسند آئے کسی سبحان اللہ والے کی عدا قبول کر لے 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 وہ تو مالک ہے نا جب پان بارگاہ ہے جس طرح سیدی آلہ عظمت فرماتے نا اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے ہم تو ماحل بکرم ہیں کوئی ساہیل ہی نہیں رہ تکھلائیں کسے کوئی رہ رہ منزل ہی نہیں اس لیے دوستانی عبیل بس یہ عدا ہی ہوتی ہے یہ نہیں پتا ہوتا کب رب تو کس کی عدا پسند آ جا 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 وہ تو رب کی بارگاہ ہے پان تو جب 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 جریائے رحمت جوش میں آئینا تو پھر ایک بائشہ ہو رہا جو کائنات کی بدنا میں زمانہ ہو رہا راستے سے چڑ رہی ہے دیکھا ایک کتہ ہے کتے کو بیاس لگی ہوئی ہے اور کتہ پانی کی طرف مو کرتا ہے لیکن پانی کے ساتھ اس کا مو تچ نہیں ہوتا دور ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کو بیاس لگی ہوئی ہے برطن نہیں تھا اپنی جبتی میں پانی ڈالا اور اسے بلانا شروع کیا رب کو عدا پسند آئی فرمایا جا مقب کے غوث جا ایک بائشہ کا رب کی طرف سے سلام کہہ گئے دوستانی عزیز وہ تو رب کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ اس محفظ کا صدقہ مرہول کی بخش شروع اللہ کسی سبب اگر بخش شروع ہو چکی ہو اس کے دراجات میں بلندی عطا فروا دوستانی عزیز آج کا میرا موضوع بھی عیسال سواب کے حوالہ سے ہے چل ماروں صاحب میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے آپ کو ہر سننے سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل براہونے کی توفیق عطا فروا زمانہ اپی کے اندر چونکہ بڑا جدید دور ہے اور جدید زمانے سے آپ اور میں زمانہ اپی کے گزر رہے ہیں آج کل لوگ بات میں کرتے ہیں تلیل پیلے پوچھتے ہیں اور چونکہ یہ ابھی جو بہار چر رہی ہے وہ ملاد مصطفیٰ کے حوالے سے چر رہی ہے تو آج کل لوگوں کے ذہن کے اندر اور آپ نے اکثریت کے اندر ایک میسج پڑا ہوگا اور مختلف قسم کے میسجز آتے ہیں اور لوگوں نے لکھا ہوا ہے جیدید کہاں لکھا ہوا ہے جیدید ملاد کرنا چاہیے حضور کے زمانے میں نہیں ہوا صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا تابعین کے زمانے میں نہیں ہوا تبا تابعین کے زمانے میں نہیں ہوا اسی طرح بائیں ہی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے خواہ کرنی چاہیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ عیسان سواد کی محفلشتہ جانی چاہیے صحابہ نے تو نہیں کی آپ کیوں کرتے ہیں میں نے کہا آپ سے کس نے کہا صحابہ نے نہیں کی انہیں اتنی ٹلی زبان اللہ نالگل نہیں بڑھنی گج کے آپ صبحان اللہ دیکھو نا کم از کم محفل بھی چاہیے کہ زبانہ میں چندہ دفعوں نہ سنے ہو بولو صبحان اللہ میں نے کام پر کس نے کہا کہ صاحبہ نے دعا نہیں کی ہم نے نہیں پڑھا ہے میں نے کہا پھر تین دنوں میں تو علم نہیں آتا علم پڑھنے کے لیے زندگی کے حسین دن جا کے ساتھات کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑھتا ہے اتنا آرام سے نہیں ملتا دین اتنا سستا نہیں جو تین دنوں میں مل جائے اور بندہ حالوں بھی تو رہا اور ساتھ پت میں بھی دے رہا جی کافر ہو گئے مشرک ہو گئے یہ بات اختلاف کی نہیں ہے اسے اختلاف نہ سمجھنا یہ بات حقیقت ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں پڑھا میں نے کہا یہ قصور تمہارا ہے ہمارا نہیں ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ صاحبہ نے دعا میں نہیں کی یہ قرآن میں ہے ابھی تو بعد حدیث کا درجہ ہے پھر اس کے بعد آگے دوسرے درجے ہیں پہلے قرآن سے پڑھتے ہیں کہ صاحبہ نے دعا کی یا نہیں جس طرح آپ میں پھر لگا کے بیٹھو ہے اسی طرح میرے آقا کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں بولو صبح صبح تُسے سٹارٹ ہو سو دے میں سٹارٹ ہو سا دے گا لوگ آگے ہیں یہ مولوی سٹارٹ ہو رہے ہیں یا ٹیم لیا ہوا اسی تے سٹارٹ کیتے بیٹھے ہیں اے عوام سٹارٹ ہو جلے پھر اسی تے سٹارٹ ہی سٹارٹ ہو تُسی ترہ سٹارٹ ہوا صبح صبح میرے آقا کے صاحبہ کی بیٹھے ہوئی ہیں صاحبہ کا مجمعہ ہے اور صاحبہ ایک کام کر رہے ہیں پتہ کیا صاحبہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اماری بھی بکشش فرما اور ہم سے پہلے جو حالتیں کی ایمان میں جا چکے ہیں مالک ان کی بھی بکشش فرما صاحبہ کا مجمعہ ہے بیٹھے صاحبہ ہے پتہ کیا ہوا رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیرے صاحبہ کی یدار رب کو پسند آگئے ہیں تِلی ناظرہ میعقیدہ دسل لگا درہ گج کے بولو صبح صحبہ کی محفل ہے صحبہ محفل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی جگہ میں ایک آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں کہ جو کمینات کے حوالے سے ہے میرے آقا کے صحبہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے حضور آئے ہیں حضور نے فرمایا میرے صحبہ کیا کر رہے ہو حضور ہم آپ کے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم آپ کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں حضور نے فرمایا صحبہ نے قسم کھائی پوچھا حضور ہم سے قسم کیوں لی فرمایا قسم اس لیے لی کہ جو تم کام زمین پہ بیٹھ کے کر رہے ہو اس وقت نوری پرشتے اچھ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی صحبہ کا نہیں سمجھ تو نہیں سمجھ ہسی سیوٹیاں پچھے نہیں لکھا لیا میں نوکر ساہ آدھا ہسی دلانیاں تختیتیں لکھنیاں میں نوکر ساہ آدھا سمجھائیں انہیں اسرگڑیاں پچھے نہیں لکھنیاں ہسی دلانیاں تختیتیں لکھنیاں میں نوکر ساہ آدھا میں نے کہا تم کیا جانتے ہیں حضور کے صحبہ کا مجمع ہے اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیرے صحبہ کی ادا مجھے پسند آگئی ہے یہ نہیں کہا کہ صحابہ منع کر ایک ایسے کر 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 دعا تے پوچھنی نہیں پوچھ رہے ہیں مردیاں کوئی فائدہ ہی نہیں دیں انہاں منع کر اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیرے صحابہ کی ادا رب کو پسند آگئی ہے یا اللہ کتنی پسند آئی فرمایا ان کی ادا مجھے پسند آگئی ہے یہ جو قرآن تیرے صحابہ کر رہے ہیں اب قیامت تک قرآن بنا کے تیرا رب اعلان کرنے لگا اور اللہ کا قرآن بولا فرمایا فَاللَّذِينَ جَاعُونَ مِمْبَاتِهِ يَقُولُونَ وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کیا کہے ہیں میں نے ایک ملوی صحابہ دکھاری صاحبہ اس نے صحابہ کی تیسی صحابہ کی تیسی تُس ہی کیوں کرنے ہو میں آکھا اللہ ہمیں پتا سی کہ شاید کوئی بات ایک ادراز کرنے لگا اٹھے اللہ فرمایا اسی سیگا یہ یا 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 کہ قیامت تک کسہ اتراز کرنے میں جرد بھی پیدا ایسا سیگا فرمایا فَاللَّذِينَ جَاعُونَ مِمْبَاتِهِ يَقُولُونَ یہ يَقُولُونَ مُزَارِقِ کا سیگا ہے اور مُزَارِقِ حال اور مستقل دونوں پر دلالت کرتا ہے فرمایا مرے مصطفیٰ یہ جو تیرے صحابہ کی یہ اداع ہے یہ رب کو اتنی پسند آئی ہے فرمایا دعا کیا مانگی مجھے بتاؤ صحابہ نہیں پخش ہوئے تو پھر پخشا ہوا کیا ہوگا صدیق اکبر سامنے حضور نے فرمایا صدیق جنتی آئے بولو سبحان اللہ عمر فاروق ایسے صحابہ تو حضور کے جنے اشرا مبشرا کہا جاتا تھا جناب عمر سامنے حضور نے فرمایا جہا جنتی عثمان سامنے حضور نے فرمایا جنتی سنے علی شیرِ خدا حیدرِ کررار آئے حضور نے فرمایا سنے علی تو بھی جنت میں نے کہا پھر حضور کے ساتھانی بخشی ہوئے جنہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنتی ہونے کا سکتی اور گھرنٹی بل رہی ہے کہ مصطفیٰ کے سہامنہ تم جنتی ہو کبھی قرآن کہتا ہے تم رب سے راضی رب تم سے راضی میں نے کہا پھر یہ نہیں بخشی ہوئے تو پھر پھر بخشی ہوئے کون ہے صحابہ کہتے لوگوں بات بخشش ہی نہیں ہے بات آدھا کی ہے بس یہ آدھائیں رب کو کو سکتا ہے فرمایا بخشش تو ہے سابزادے ہیں حضرت عبراہیم رضی اللہ علیہ وسلم حضور کے پیارے پتہ حضرت عبراہیم